یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم قرآن خریدنے جاتے ہیں تو پھر قیمت وہ کہتا ہے ڈھائی ہزار ہم کہتے ہیں دو ہزار اس طرح قرآن کے بارے میں مارگیننگ کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں کر سکتے ہیں لیکن بڑے عدب اور احترام کے ساتھ کریں قیمت بعض اوقات ایک شخص زیادہ بتا رہا ہوتا ہے آپ بالکل اس کو کم کروا سکتے ہیں بلکہ میں گزارش کروں گا جو اس طرح قرآن وغیرہ متفصیل کر رہے ہوتے ہیں انہیں چاہیے بڑی واجبی سے قیمت رکھیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خریدنے کی طرف آئیں اگر آپ بہت مہنگا رکھیں گے تو ہم آدمی خریدے گا اور مسجد میں پڑھ سکتا ہے گھر خالی ہوگا یہ کہتی ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی کہ ہمارا فلاہ کام ہو گیا تو ہم بکرہ زباح کریں گے اب اگر ہمارا کام ہو گیا تو بکرہ ہی زباح کرنا ہوگا یا اتنی قیمت ہم دے سکتے ہیں دیکھیں یہ بکرہ متعین کر لینے سے متعین نہیں ہوگا آپ اس کی قیمت بھی دے سکتی ہیں بہتر ہے کہ جو کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی کر دیں اسے پکا کر یا گوشت وغیرہ غریبوں میں تقسیم کر دیں لیکن اگر آپ اس بکرے کے علاوہ کوئی قیمت دینا چاہیں تو وہ بالکل دے سکتی ہیں آخری نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سے معافی مانگے تو وہ کہتے ہیں چلو اچھا معاف کر دیا لیکن پھر کبھی جھگڑا ہوتا ہے بولتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے وہ اسی بات کو جس کو معاف کر چکے ہیں ایسا کہنا کیسا ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ جب واقعی آپ دل سے کسی کو معاف کر چکے ہیں تو پھر اس کو بطور ہتیار آگے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں دھرانے کے لئے دھمکانے کے لئے آخرت میں پکڑوں گا تمہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا پہلے معاف کر دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں تیار ہاتھ سے نکل گئے تو اچھا تیار تھا اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے تھا پھر بعد میں اس کو یوز کرتے ہیں اچھی طرح یاد رکھیں جب ایک دفعہ آپ دل سے واقعی معاف کر چکے ہیں پھر آپ آخرت میں پکڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ دنیا میں معاف کر چکے ہیں سامنے والے نے ریکائیمنٹ پوری کر دی شریعت نے اس کو یہی کہا تھا کہ اگر قصور ہے تو معافی طلب کر لو اس نے معافی طلب کر لی اب آپ آخرت میں کچھ گریف نہیں کر سکتے ہیں لہذا اگر کوئی واقعی دل سے معاف کر کے پھر ان جملوں کو دہراتا ہے تو آپ کوئی پرواہ نہ کریں انہیں پیار سے یہ کہیں کہ آپ ایسا نہ کریں اب آپ غلط کر رہے ہیں ہم غلط نہیں کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر میت کو قبر میں اتار کر کفن کے بند نہ کھولے جائیں تو کیا حکم ہے اگر میت عورت کی ہو خاص طور پر دیکھیں چاہیں عورت کی ہو چاہیں مرد کی حکم شرعی ہوتا ہے کہ جو بیچ میں آپ نے بند باندھا ہے اسے تھوڑا ڈھیلا کر دیجئے اس طرح کہ اگر مردہ بیٹھتا ہے تو اس کو عذیت نہ ہو پیروں کے کھول دیں اور اس طرح اور ناک اور موں کے روحی نکال دینی چاہیے ویسے تو رکھنی بھی ضروری نہیں ہے لیکن بارہ لکھیت ہے تو اس کو نکال دیں اس طرح کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں مردے کو نقصان ہوگا کوئی اس کو عذاب شروع ہو جائے گا یا وہ تکلیف میں وہ آخرت کے معاملات ہیں مردے نے اٹھ کر بیٹھنا ہے حدیث یہ کہتی ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے جب منکر نقیر آتے ہیں اور ان کے سوالات کے وہ جوابات دیتا ہے تو جب وہ اٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گرہوں کو کھولنے کا احتمام اور انتظام بھی فرما دے گا لیکن از خود کر دیں تو زیادہ بہتر ہے ایک انہوں نے کہا کہ آج کل جدہ میں ہمیں روک لیتے ہیں اور وہاں کرنٹینہ کرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی ایسا کرے کہ جدہ بغیر احرام کے چلا جائے پھر کچھ وقت وہاں گزار کر پھر میقات سے باہر نکل جائے جیسے تائف وغیرہ کی میقات اور وہاں سے احرام پہنے کے دوبارہ آ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جدہ اگر آپ پاکستان سے جا رہی ہیں یعنی درمیان میں میقات آتی ہو بس یہ سمجھ لیں اور آپ جدہ پہنچ گئے تو بغیر احرام کے گزرنا گناہ ہوتا ہے احرام کے ساتھی جانا ہوگا اور اس پر دم لازم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ وہاں پر ٹھیر کر پھر دوبارہ میقات کروز کر لیں اور واپس اندر آئیں احرام کے بعد تو جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا ایک اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مکیہ کا قصد و ارادہ نہ کریں بغیر احرام کے صرف جدہ جانے کا ارادہ کریں اور جدہ میں کوئی کام نکالنے مثال کے طور پر رشتہ دار ہیں تو ان سے ملنے کا ارادہ کریں بھی ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں چاہے زمنا یہ بھی ہے کہ بھی حج عمرہ بات میں کریں گے ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں وہاں جائیں ملیں ایک دو دن ٹھیریں اور اس کے بعد وہاں سے پھر احرام پہن کر آپ مکے آ جائیں کیونکہ فقہ ہے نا فقہ روشتی میں اگر کوئی ڈائریکٹ مکہ جانا چاہتا ہے اور مقات کے باہر سے آتا ہے تو احرام لازم ہے لیکن اگر مقات کے اندر اور حدود احرام سے باہر اسے کوئی کام ہے جیسے یہ جدہ حدود احرام سے باہر ہے مقات کے اندر ہے تو پھر مقات سے گزرتے ہوئے احرام کی پابندی لازم نہیں ہے آپ وہاں ٹھیریں ایک دو دن واقتہ وہ کام پورا کریں اب وہاں سے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو احرام کی نیت کے ساتھ یعنی وہ احرام پہن کر وہاں سے چلے جائیں پھر آپ کو مقات تک جانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی تو امی دے کے آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائیولوجی میں یہ پڑھا کہ سیلز جو ہوتے ہیں انسان کے وہ زندہ ہوتے ہیں اب زید نے کہتا ہے کہ میں نے تو سائنس میں مطلب مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ جاندار چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ شریعت اس کو مردہ کہتی ہے کہ تم اس کو زندہ ہم مانے یا مردہ مانے دیکھیں سائنس اگر کسی چیز کو زندہ کہتی ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ وہ چیز اگر نشو نمہ پا رہی ہو تو وہ اس کو اندر اس نشو نمہ پانے کو زندگی کی علامت پرار دیتے ہیں جیسے درخت بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں درخت جاندار ہیں لیکن ہماری شریعت نے روح کا تصور انسانوں جنات جانوروں اور فرشتوں کے لیے دیا ہے کہ ان میں روح ہوتی ہے باقی کسی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں روح داخل نہیں کی جاتی دیکھیں آپ کے بال بھی مسلسل بڑھتے رہتے ہیں اگر تو پرورش پانا روح کی علامت ہو جس کی علامت مطلب اس میں روح کی موجودگی کی علامت ہو حالانکہ روح کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس چیز کو کٹیں تو آپ کو تکلیف ہوگی تو نہ درخت کٹنے سے درخت تو تکلیف ہوتی ہے وہ تو انکشاف نہیں ہوتا لیکن بال تو ہم کٹتے ہیں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو اس کے قانون کے مطابق تو بال جاندار ہونے چاہیے لیکن ہمارے شریعت اس کو بے جان ہی سمجھتی ہے تو بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر سائنس اس کو جاندار کہتی ہے تو سائنس کے اعتبار کرتے ہوئے اگر آپ کوفتو کر رہے ہیں تو آپ سیلز کو جاندار قرار دے سکتے ہیں اگر آپ سے شریعت کا موقف معلوم کیا جائے تو آپ اس کو مردہ یہ بے جان کہہ سکتے ہیں اس میں آپ اس میں کوئی تکراؤ نہیں ہوگا کہ مقددی نے لقمہ دیا امام صاحب تین آیات پڑھ چکے تھے اس سے زائد پڑھ رہے تھے تو اس نے لقمہ دے دیا انہوں نے لقمہ قبول کر لیا اور آخر میں سجدہ صحف کر لیا تو کیا یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی دیکھیں پہلی بات یاد رکھیں لقمہ کسے کہتے ہیں ہمارے پہنس سے بچے اور لوگ نہیں جانتے لقمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے والوں کو محسوس ہوتا ہے کچھ غلطی کر رہے ہیں تو وہ اس کو ٹوکتے ہیں مشورہ دیتے ہیں تو یہ جو مشورہ دینا ہے یا ٹوکنا ہے اسے کہتے ہیں لقمہ دینا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لقمہ دینا اور امام کا لقمہ قبول کرنا اس میں تعلیم اور تعلم والا معنی ہے تعلیم معنی سکھانا تعلیم معنی سکھنا اور امام عاظم کے نزدیک سکھانا سکھانا جو ہے یہ ایک بڑا عمل ہے ایک ایسا عمل ہے کہ نماز میں یہ نہیں ہونا چاہیے چنانچہ اگر یہ نماز میں ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی اچھا اب بعض وقت لقمہ دینا ضروری بھی ہوتا ہے تو لہذا پھر فقہہ نے فرمایا جہاں بہتی ضروری ہو وہاں نماز ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا لیکن جہاں ضروری نہیں ہے وہاں پر لقمہ دیا تو غیر ضروری تعلیم و تعلیم ہوگا اور نماز ٹوٹ جائے گی سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر امام صاحب نے تین آیات پڑھ لی تھی تو فرض بھی پورا ہو گیا تین آیات پڑھیں تو واجب بھی ادا ہو گیا انہیں چاہیے تھا کہ فوراں رکو کرتے لیکن اس مقام پر بعض فقہہ نے لقمہ دینے کو صحیح قرار دیا تین کے بعد بھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب اس تین کے بعد کسی آیت میں الہج رہے ہیں اور کچھ ایسا غلط پڑھ دیں کہ جس سے مفہوم بدل جائے اس سے بھی نماز فاسد ہو سکتی ہے لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ تین آیات نہیں پڑھیں تو ہی لقمہ دینا جائز ہوگا اور تین کے بعد جائز نہیں ہوگا آپ فرض غور کریں جب ترابی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو تین سے کہیں زیادہ حافظ صاحب پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں نہیں دیتے وہ لقمہ اسی لئے دیتے ہیں کہ غلط نہ پڑھ جائیں نماز فاسد نہ ہو جائے تو اگر ایسا ہوا تھا کہ تین سے زائد کے بعد مقتدی کو خطرہ تھا کہ امام صاحب غلط نہ پڑھ جائیں تو پھر اس لقمہ دینا ٹھیک لیکن جب امام صاحب کو پتا تھا کہ تین آیات پڑھ چکا ہوں اور فرض واجب پورا ہوگیا ان کو چاہیے تھا فوراں رکو کر دیتے چھوڑ دیتے آگے وہ اٹکتے رہے اور انہوں نے لقمہ قبول کیا کہ یہ اگر غیر ضروری طور پر لقمہ قبول کیا ہے مانا فاسد ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا تو امام صاحب کی نماز بھی ٹوڑ جائے گی اور مقتدی کی بھی نماز ٹوڑ جائے گی دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا خلاصے کلام یہ ہے کہ صحیح لقمہ دیا امام صاحب نے صحیح لقمہ قبول کیا اور کوئی نماز فاسد ہونے کا اندیشہ تھا تو لقمہ لینا ٹھیک پھر نماز صحیح رہی ورنہ نماز ٹوڑ جائے گی اچھا نماز اگر صحیح لقمہ لیا ہے صحیح وقت پر لقمہ دیا ہے تو اس میں آخر میں سجدہ صاحب کی ضرورت کیا تھی سجدہ صاحب نہیں ہونا تھا یہ غیر ضروری امام صاحب نے کیا تو بہتر ہے کہ آپ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیجئے کوئی صنعہ بہن نے کہا کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں ایک گورنمنٹ اسکیم کے تحت مجھے ایک پلوٹ خرید دینا آفر ہوا تو اس کی پیمنٹ تین لاکھ دینی تھی شوہر میرے شوہر نے دے دی اور بعد میں مجھ سے اس کا مطالبہ فیلال تو نہیں کیا کہ مجھے دیں لیکن پھر ہمارے درمیان سیپریشن ہو گئی اور کچھ عرصے بعد اسے شوہر نے کہا کہ بھی مجھے دے دینا لیکن سیپریشن ہو گئی اب وہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے تو مجھے تین لاکھ واپس کرنے ہوں گے یا نہیں دیکھیں دو مسئلہیں یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ ایجاب و قبول کے بعد اگر شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو کوئی گفت دیتا ہے تو پھر وہ سیپریشن کے باوجود بھی وہ واپس نہیں لے سکتے ہیں لیکن اگر شادی ہونے کے بعد آپس میں کوئی چیز بطور ادھار بطور قرض اگر دیتے ہیں تو فریق ثانی کو وہ واپس کرنا لازم ہے چاہے شادی خائم رہے یا ختم ہو جائے آپ کے یہاں جو صورت حال وہ ایسی ہی بنتی ہے کہ شوہر نے تین لاکھ آپ کے پاس نہیں ہوں گے فوری طور پر دے دیئے اور ان کا بعد میں آپی ہی کہنے کے مطابق مطالبہ کرنا ثابت کتا ہے کہ انہوں نے وہ قرض کے طور پر دیئے تھے اور واپس طلب کیے اب اگرچہ وہ نہ بھی مانگ رہے ہوں تو بہرحال آپ کو دینا واجب ہے واجب کا مطلب لازم ضروری ہے لیکن کیا آپ تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گی یہ بھی ایک بات یاد رکھیں اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے اور کوئی مدت وغیرہ مقرر نہیں اور سامنے والا مطالبہ نہیں کر رہا تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ فوراں سے پیشتر دیں تاکہ قرض کا بابال سر سے اترے لیکن اگر سامنے سے مطالبہ نہ ہو اور آپ کچھ تاخیر کر دیں تو آپ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے ہاں اگر مطالبہ سامنے سے ہو اور آپ دینے پہ قدرت رکھتے ہیں تو ہمارے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹال مٹھول کرتے رہتے ہیں پیسہ لیتے ہوئے لہجہ ملائم ہوتا ہے وقت بھی نکال لیتے ہیں لیکن جب پیسہ دینے کی باری ہوتی ہے تو جہ جہ سخت کر لیتے ہیں اور کالز تک اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں پیسہ ہے لیکن اپنے سے جدہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا حالی کہ اسی کا پیسہ ہے اس صورت میں جتنی تاخیر کریں گے گناہگار ہوتے رہیں گے یہ کچھ مسائل ہیں اچھی طرح ذہن میں رکھنے چاہئے ہیں